اسلام علیکم ویورز کیا آل چال احمید آپ سب کھریت سے ہوں گے آج ہم جا رہے ہیں پوسٹ آفیز آپ کو پوسٹ آفیز بھی دکھائیں گے ایک کام ہے تو ہمارا تو در اس لیے جا رہے ہیں باقی آپ کو دکھائیں گے پوسٹ آفیز اور کیا کیا ہوتا ہے ادھر وہ بھی آپ کو بتائیں گے آج ہیں پھر ہمارے ساتھ ابھی ہمارے پاس یہ جامعہ مسجد ہے کافی اندر سے کبصورت بنی ہوئی ہے موقع ملا تو ہم جائیں گے اندر اور ویڈیو بنائیں گے یہ جامعہ مسجد گوسیا میری ہے اور ابھی ہم یہاں پہ کھڑے ہیں یہ بھی مسجد ہے یہ مدنی جامعہ مسجد ہے کہہ سکتے ہیں مہاجروں والی باقی چلتے ہیں ابھی آہستہ آہستہ پوسٹ آفیز کی جانب ابھی ہم ایک گلی میں پہنچے ایک سکول ہے ہائی نمبر پاند گورنمنٹ آئی سکول نمبر ون پننوان یہ سکول کی بیک سائیڈ ہے گلییں دیکھ سکتے ہیں کہ انہی کبصورت ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کبصورت گلییں پانی رکا ہوا ہے ادھر پانی کی نکاسی نہیں ہے یہ بہت بڑا جو ہے نا پرابلم ہے ابھی ہمارے میاں صاحب آ رہے ہیں آگے آہستہ آہستہ قدم پر قضا آہستہ آہستہ ہم پوسٹ آفیز کے قریب ہو رہے ہیں یہ ابھی ہم پہنچ چکے ہیں گورنمنٹ آئی سکول نمبر دو یہ اس کی بیک سائیڈ ہے یہ امرجنسی کے لیے لگا ہوئے ہیں کبھی کوئی حادثہ ہو جائے تو درستہ ہی نکلنا ہے یہ آگیا ہے ہمارا تروازہ جہاں سے ہم نے اوپر چڑھ رہے ہیں اور اوپر چڑھ کے رائٹ لینا ہے رائٹ لیں گے تو سامنے ہوگا پوسٹ آفیز جس کو کہتے ہیں ڈاک کھانا یہ ابھی ہم نے لے لیا ہے رائٹ یہ آگیا ہے پوسٹ آفیز ریڈکالر کا ابھی پہنچ چکے ہیں ہم پوسٹ آفیز پاکستان پوسٹ یہ سامنے ہیں موڑے بیٹھے ہوئے ہیں پنچنوں والے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کے لیے ہیں کہ لکھا ہوا ہے کہ پاکستان پوسٹ آفیز آپ کا دوست پاکستان پوسٹ آفیز دے رہا ہے تیز ترین سروس یو ایم ایس ارجنٹ میل سروس بیرون ملک سے بھیجی گئی ویسٹرن یونین کی رکوم چند منٹ میں حاصل کرے ہیں تو ویورٹس یہاں پہ ڈیفرنٹ کام ہو رہے ہیں ابھی جو ہے نا وہ چل رہا ہے کہ جو پنچن لیتے تھے نا پنچن لوگ جو پوڑے جو ریٹائر ہوتے تھے یہاں کوئی بھی جو پنچن لیتا تھا اکثر یہاں پہ آرمی والے جو ریٹائر ہوتے ہیں نا وہ ادھر سے پنچن لینے آتے ہیں تو پہلے پنچن ادھر پوسٹ آفیز سے بن جاتے تھی تب ہی انہوں نے گورنمنٹ نے سورہ سا سسٹم چینج کی ہے وہ ساری پنچن ابھی پیج رہے ہیں بینک اکاؤنس لوگ تو انہوں نے جو جو تھے بھوڑے بچارے کچھ بھوڑے تھے کچھ تھوڑے بہت جانگ تھے جو چل سکتے تھے تو انہوں نے پھر پوسٹ آفیز والا نے ان کو بگایا ہے کہ جائیں بھائی اکاؤنٹ بنایا ہے اپنے بینک میں جس کا جو پھر جدر پہچانتی انہوں نے اکاؤنٹ بنوائے ہیں پھر انہوں نے مرد ڈاکومنٹیشن کافی ساری ہے اپنے سائن کروانے ہیں مینجر کے سائن کروانے ہیں جانسے آپ کو اکاؤنٹ بنوائیں گے ہم نے الہدہ الہدہ ڈاکومنٹ ہے پھر اپلیکیشن ہے تھوڑا سا لمبا پروسس ہے اور پھر انہوں نے مرد وہ سارا اکاؤنٹ بنوائے کے پنچن والا پھر ان کو دینے سارے فارم کمپلیٹ کر کے پھر جب کمپلیٹ ہو جائیں گے تو پھر وہ فارم ہم نے انہوں نے دینے ہیں اس کو پوسٹ آفز میں جب بندے کوئی بندہ پنچن والا ہے وہ فوری کمپلیٹ کرے گا کمپلیٹ کر کے انہوں نے کھانے والوں کو دیں گے تو یہ پوسٹ آفز والے پھر آگے جو ان کا اپنا ہے مین آفز ہے ادھر جائے گا سب کچھ اپرووب ہوگا اور پھر ایڈزائنڈ جو ہے پنچن ہوئی کے اکاؤنٹس میں جائے گی پھر بندے اکاؤنٹس میں نکلوائیں گے تھوڑی سی آسانی ہو جائے گی پہلے رش لگ جاتا تھا بہت کس مل آپ کو پتا ہے کہ پس سیکنڈ ڈیٹ جو ہر مند کی تو پھر ہر کچھ چاہتا ہے کہ ہمیں پیسے ملیں ہمیں ملیں تو پھر ابھی رش ختم ہو جائے گا رش چلے جائے گا بینک اکاؤنٹس کی جانب ایٹی ایم کی جانب چلے جائے گا ایٹی ایم بھی اچھی سا ہلے جائے کہ بندہ فرض کریں کہ کسی کا اکاؤنٹ بینک اکاؤنٹ تقیب نہیں در سے تیس کلومیٹر دور ہے وہ بینک کی تیس کلومیٹر دور ہے اس کے اندر تیس کلومیٹر کے اندر کوئی بینک ہے ہ پھر ایٹی ایم نہیں ہوتا تو پھر ایٹی ایم نہیں ہوتا تو پھر وہی سے چیک ملوانی ہوتے تھے تو آپ یہاں سے ایس طرح ہیں کہ ایٹی ایم کے خرور آپ کہیں بھی ہوں تو آپ کی اپنی کسی بھی اکاؤنٹ سے کسی بھی ایٹی ایم سے کسی بھی بینک کے ایٹی ایم سے آپ کی کلومیٹر دور ہے باقی آپ کو توڑی انفرمیشن دیلتا چلوں کہ ایک ساڈا پر کے نام سے ہے ایپ پلے سٹوپ میں موجود ہے آپ اسٹال کریں اس کو آپ کا پڑا رسٹ لگے کی ویٹنگ پھر یہ آپ کو تکم ہو جائے گا اور پھر آپ افلائی کارس کے کارڈ چلیے وہ کارڈ آپ کسی بھی اکاؤنٹ میں لگائیں گے تو کہ ہی بھی لگائیں گے تو آپ کی کوئی کٹنگ نہیں ہوگی اگر وہ اکاؤنٹ آپ کو یو بی ایل کا نہیں ہے کسی اور ایٹی ایم میں لگا رہے ہیں تو پھر وہ آپ کی کٹنگ ہوتی ہے جو کہ ایٹی ایم ابھی 23.00 روپیز ہو چکی ہے یہ ساڈا پہ ہے کبھی اچھا اپشن ہے میرے پاس بھی ہے میں ابھی وہی اکثر بیوز کرتا ہوں آپ لوگوں کو بھی یہی رکھ میں نہیں کروں گا لازمی صورت جانا اس ٹکشن کو سمپلی ہے اگر آپ ویٹنگ لیسٹ میں نہیں رہنا چاہتے تو آپ کو یارہ بندے الیون بندے اس ایب کے تو جوائن کروانے ہوں گے جب وہ جوائن ہو جائیں گے تو آپ فورم سے اپنا کارڈ اپلائی کر سکتے ہو اور آپ کا کارڈ آ جائے گا کارڈ میں بھی بیسک انفرمیشن ہے ملو کوئی ایسی جانا سائنس نہیں راکل سائنس جیسا کہ آپ کو پکچر لیں گے وہ موبائل سے ہی کرنے سب کچھ پر سین ایسی کی پکچر بیک اپلائی کریں گے اور آپ کا آ جائے گے ایٹی ایم کارڈ ویڈین ویک آ جاتا ہے میرے کچھ دوستوں نے بھی لیا ہوا ہے آپ سے درکار سکتے ہیں کہ یہ کارل نہیں ہے آپ لوگ کے لیے ہمیں تو کچھ نہیں ہے باقی نیا پہ بھی آئی ایک ہے لیکن وہ کچھ بینکوں تک میں ڈود ہے تاکہ پوسٹ آفید میں جو کام ہوتے بھی یہ پنچن وغیرہ بوڑے لیتے تھے ابھی بوڑے آئے ہیں اور کل اپنے فارم شاموں کی چکروں میں آئے ہیں سارے فلکر آبا دیں کچھ آگے پیچھے کون بنا رہے ہیں اور باقی پوسٹ آفید سے آپ کو اپنی کوئی بھی کوسٹ کرنی ہو جیسا کہ ٹی سی آر ہم کرتے ہیں کوئی دارکومنٹ کئی بھیجنا ہو تو وہ بھیجتے ہیں ٹی سی آر تھوڑا سا ایکسپنسیو ہے جو پوسٹ آفید ہے وہ ایکسپنسیو نہیں ہے اکثر میں ڈاک اپنی بھیجتا ہوں تو پوسٹ آفید کے تو بھیجتا ہوں کبھی ضرورت پڑ جائے تو پھر ٹی سی آر بھیجتا ہوں ایکسپنسیو ہے تو آپ سے گزارشہ ہے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر بھی کریں مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں پوسٹ آفید میں بھی ایکسپنسیو نہیں ہے کیونکہ یہ گورنمنٹ کا ہے تو گورنمنٹ نہیں ہے کام چل رہا ہے اپنی تو دیکھ کے بھی پوسٹ آفید آگے کیا کام پرپائید کنجھ نوالا کام کرتا ہے اب بھولوں کو سنبالتے دیں لیکن اپنے دیکھیں کیا کرتے ہیں باقی آپ سے گزارشہ چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں دوست کا شیئر بھی کریں ابھی جو میرا دوست آیا ہوا تھا کام کے ساتھ میں میرے ساتھ کام کے لیے تو اس کا کام بچارے کا دائے گئے تھوڑا سا بھی پرنڈنگ میں پھر بھی دیکھ رہے بھی کافی ٹائم میں ہوگی ایک منت ہونے والا تو ابھی اس کا کام بھی پرنڈنگ میں جا رہا ہے اور کوچھ اس نے مزید جو انا فوٹو کاپیز کروانی ہے ٹیسپ کروانی ہے جو لکھ دوڑا معاملہ جو انا زمبہ ہے تو جو نوانک کے رہتے ہیں وہ بھی فرن سے کمپلیر کر لیں پھر ہی تب ہی پنشن ملے گی آپ سے درکار سے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک رہیں تو سکتا شیئر بھی کریں جہیں پہ ویڈیو کو انٹر کرسیں اللہ حافظ